على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبجین ورحمت للعالمین سیدنا ومولانا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفید ذنوبنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین الماسومین الذین اذہب اللہ وانہم ورجسا وطاہرہم تدھیرا ولانت اللہ دائمان باقی اللہ آدائہم وغاسب حقوقہم ومنگری فضائدہم ومسائبہم وبلایتہم وغیوتہم اجمعی اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی عزت و عظمت پہ محمد وآل محمد پہ درود بھیجنے سے انسان حضب قبر سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ میرے عراب کے چھٹے امامِ ماسوم بادشاہ کا فرمان ہے امامِ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ محمد وآل محمد پہ درود بھیجنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے جو شخص محمد وآل محمد پہ درود بھیجنے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیتا ہے امامِ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام ابن امام ہو کے اس بات کی زمانہ دیتا ہوں کہ وہ بندہ جب مر کے قبر میں جائے گا اس کے جسم کو نہ قبر کی مٹی خراب کر سکتی ہے نہ کیڑے کھا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ امامِ اصر کی آواز پہ لب پہ کہتے ہوئے آپ اپنے اپنے قبروں سے بلکل تر و تازہ باہر نکلے مل کے بعد جماعت سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی عزت میرے بھائی ملک پاکستان کا ایک اوبرتا ہوا ستارہ حماد رضا حیدری صاحب تشریف لے آئے ہیں میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حال نہیں رہنا چاہتا پانچ یا دس منٹ آپ کو زحمت دینی ہے تھوڑی تھوڑی زبان سے زحمت فرمائیں گے کہ انشاءاللہ مجلس کا محل بن جائے گا مذہبِ شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا چودہ کے فرمان کا نام ہے مہربانِ جناب کی ہم یا اللہ کے قرآن کی مانتے ہیں یا چودہ کی مانتے ہیں اور جو بندہ یہاں سے چودہ پہ ایمان لے آتا ہے اور کچھ ہو یا نہ ہو یہ بات تو تیہ ہے کہ اس بندے کے اندر منافقت موجود نہیں رہتی کیونکہ منافق ایک ایسی شے ہے کہ جو کافر سے بھی زیادہ باتتا رہے اللہ نے جب کتے کو خلق کیا اللہ نے جب کتے کو بنایا تو کتے نے خلق ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا حیران ہو کے فرشتے کہتے ہیں اب اللہ نے تجھے کتہ تو بنا دیا ہے اس سے آگے کیا بنائے کتہ بننے پہ بھی شکر ادا کر رہا ہے کہنے لگا شکر اس بات کا ہے کہ اللہ نے مجھے خنزیر نہیں بنایا اور جب اللہ نے خنزیر کو خلق کیا خنزیر نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کافر وردگار عالم تیرا شکر ہے حیران ہو کے فرشتے کہتے ہیں کہ کتے نے اس لیے شکر ادا کیا تھا کہ اسے خنزیر نہیں بنایا اب تو کس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہے تجھے خنزیر تو بنا دیا ہے خوش ہو کے کہتے ہیں شکریہ اس بات کا ہے کہ مجھے علی کا دشمن نہیں بنایا ہو مہربانی جناب کو مل کے نعرہ حیدری خنزیر بنایا ہے مہربانی جناب خنزیر بنایا ہے لیکن علی کا دشمن نہیں بنایا خنزیر بنایا ہے لیکن علی کا دشمن نہیں بنایا علی کا دشمن وہ ہوتا ہے جس کے اندر منافقت ہو علی کو صرف علی ماننا ضروری نہیں ہے علی کو صرف علی ماننا ضروری نہیں ہے سبان سے اور دل سے علی کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے بلکل ویسے ہی جیسے محمد مصطفیٰ کو وہ محمد ماننا ضروری نہیں ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ کو محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا وہ ابو جہل تھا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا علی کو علی ماننا ضروری نہیں ہے علی انوالی اللہ کا اقرار ضروری ہے علی انوالی اللہ کا اقرار ضروری ہے اور یہی بات میرے آقا مولا حضر اقرار نے الاحتجاج علامہ تبرسی نے الاحتجاج میں مولا کا خطبہ درج کیا ہے جب امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو اب وہاں پہنچے جہاں حکومت کی لالچ میں لوگ کسی بزرگ کے ہاتھ میں بیعت کیے بیٹھے تھے توجہ ہے جناب کی لوگ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھے تھے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یا علیہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ رسول اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بیعت کی ہے علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو رسول اللہ کا خلیفہ کیسے منتخب کیا حالانکہ میں تم سے سوال کرتا میں تم سے سوال کرتا ہوں ذرا مجھے بتاؤ تو سہی کہ فاطمہ کا شوہر کون ہے نہیں نہیں بھی زحمت فرمائے فاطمہ کا شوہر کون ہے کہا یائلی آپ ہیں کہا حسنین کا بابا کون ہے کہا یائلی آپ ہیں کہا یہ بتاؤ کہ جبریل کا استاد کون ہے کہا یائلی آپ ہیں کہا یہ بتاؤ کہ حسنین کا بابا کون ہے کہا یائلی آپ ہیں کہا یہ بتاؤ کہ زیرم و کلسون کا بابا کون ہے یائلی آپ ہیں کہا رسول اللہ نے صراط مستقیم کسے کہا تھا رسول اللہ نے صراط مستقیم کسے کہا تھا رسول اللہ نے صنعت کہا یا علیہ آپ کو کہا تھا کہا باب ہتہ کون ہے یا علیہ آپ ہیں کہا رسول اللہ کے بھائی کون ہے کہا یا علیہ آپ ہیں کہا مومن اور منافق کی پہچان کون ہے مومن اور منافق کی پہچان کون ہے کہا یا علیہ آپ ہیں کہا اب یہ تو بتاؤ کہ بدر کا ہیرو کون ہے بدر کا ہیرو کون ہے کہا یا علیہ آپ ہیں علیہ فرماتے بھول گئے وہ وقت کہ جب سارے دشمن بھاگ رہے تھے اور ہر ایک پکار رہا تھا میرے پیچھے علی آ رہا ہے میرے پیچھے علی آ رہا ہے میرے پیچھے علی آ رہا ہے بھئی بدر میں سارے دشمن بھاگ رہے تھے ہر ایک کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی آ رہا ہے میرے پیچھے علی آ رہا ہے میرے پیچھے علی آ رہا ہے مکہ میں جا کے ایک جگہ پہ اسی کا فری کٹے ہو گئے اسی کا فری کٹے ہو گئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھائی تُو کیو بھاگا تھا میرے سر پر قرآن راستی ہر ایک یہ ہی کہتا تھا میں اس لیے بھاگا کہ میرے پیچھے علی تھا میں اس لیے بھاگا کہ میرے پیچھے علی تھا میں پوچھتا ہوں علی تو ایک تھا یہ اتنے سارے علی ہر ایک کے پیچھے کیسے بھاگ رہے تھے عجمہ نی رسول خلا کی آواز آئے یہ صرف علی نہیں تھا بلکہ علی کی تصویر میں اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے تھے مہربانی جان علی کی صورت میں اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے تھے جب اللہ نے علی کی صورت میں فرشتے بھیجے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے برگزیدہ بندے اور بھی تھے صرف فرشتے علی ہی کی صورت میں کیوں آئے کوئی بن کے آ جاتا کوئی فرشتہ کسی کی صورت میں آتا کوئی فرشتہ کسی کی صورت میں آتا آؤ ذرا میرے ساتھ تخیلات کی دنیا میں پرواز کرو اور پروردگار علم سے مل کے سارے سوال کرتے ہیں پروردگار علم بڑے بڑے برگزیدہ بندے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے وجود تھے لیکن آپ نے جب بھی فرشتے پھیجے علی کی صورت میں پھیجے کسی اور کی تصویر میں فرشتے کو کیوں نہیں پھیجا عجبنی کی آوازِ قدرتہ عرفانِ حضر گلتی نہ کر فرشتہ ہوتا ہے معصوم جو چالیس ورس تک گھنگوں کو پوچھتا رہے اس کی تصویر میں فرشتے نہیں آتے مل کے عبادت فرمالے جو چالیس برس تک بوتوں کو پوچھتا رہا ہو اس کی تصویر میں فرشتے نہیں آسکتے فرشتے اسی کی شکل میں آئیں گے جو خود بھی معصوم ہو علی فرماتے بتاؤ کہ بذر کا ہیرو کون تھا کہا یا علی آپ تھے کہ یہ بتاؤ کہ اہد میں رسول اللہ کو بچانے والا کون تھا کہا یا علی آپ تھے کہا جب بذر اہد میں رسول اللہ کو بچانے والا میں تھا اس وقت تم کہاں تھے جب رسول اللہ کو بچانے والا میں تھا آپ کہاں تھے اللہ کی قسم ساری مسلمانوں کی کتابوں نے لکھا کہ جب شیطان نے افوا پھیلائی کہ بدر میں معذر اللہ رسول اللہ قتل کر دیئے گئے تو سارے جو بھاگ گئے تھے فقط علی شبن ابی طالب وہاں پہ موجود تھے اور رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے جنگ کے بعد رسول اللہ نے امیر المومنین علی سے سوال کیا کہا یا علی جب سارے جو بھاگ گئے تھے آپ کیوں نہیں بھاگ گئے تھے رسول اللہ کے قدموں پہ علی ہاتھ رکھے کہتے ہیں میری کائنات میری جان یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ قربان ہو جائے میں اگر آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا تو میرا یہ ایمان ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جاتا ایمان بھائی دیکھیں عود کی سچویشن یہ ہے سارے بھاگ گئے رسول اللہ اکیلے میدان جنگ میں کھڑے ہیں اکیلہ نبیوں کا سلطان اور امیر المومنین علی میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں اتنے میں دیکھا دشمنوں نے کہ نبیوں مسلمانوں کا رسول اکیلہ ہے نبیوں کا سلطان اکیلہ ہے دس پندرہ بدماش عرب کے بدو ہاتھوں میں تلوارے لیے ہوئے محمد مصطفیٰ کی طرف بڑھے نعوذ بلہ اس ارادے سے کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے رسول اللہ کے پاس پوری توجہ جاؤں گے اس فکرے پہ رسول اللہ کے پاس دو آپشنز ہیں میدان جنگ میں کھڑے ہوئے پہلا آپشن یہ ہے ان کی تلواروں کو دیکھ کے نبیوں کو سلطان خود بھی تلوار اٹھائے اور ان کا مقابلہ کرے وہ جو ہے جناب کی دوسرا آپشن یہ ہے کہ جیسے سارے بھاگ گئے تھے نبیوں کا سلطان بھی میدان جنگ سے جان بچانے کے لیے نکل جاتے لیکن اگر نکلنا تو دور کی بات ایک انچ بھی پیچھے ہٹیں نبی نہیں رہتے نہیں 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 بھی آپ نے زحمت نہیں فرمائی ایک انچ بھی پیچھے ہٹتے نبی نہیں رہتے اور اگر مقابلہ کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ وآمین نہیں رہتے بھئی اگر تلوار اٹھائیں تو رحمت خطرے میں ہے اگر ایک انچ بھی پیچھے ہٹیں نبوت خطرے میں ہے تو پھر نبیوں کے سلطان نے کیا کیا دس پندرہ عرب کے بدمائش تلوارے لیے ہوئے بلکل رسول اللہ کے جب سر پہ پہنچے ان کے ہاتھ بلند تھے ایک لمحے میں اگر وہ اپنا حملہ کرتے تو ناؤزباللہ رسول اللہ کا سلطن سے جدا کر سکتے تھے جب ان کے بلند ہاتھوں کو دیکھا تو مجھے تیرے پیر کی قسم ہے کہ نبیوں کے سلطان نے مطمئن ہو کے بڑے آہستہ سے لحصے میں فرمایا یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا یا علی اور ادھر علی کی یہ ختم نہ ہوئی تھی کہ ابو طالب کا قرار بیٹا دشمنتہ رسول اللہ کے درمیان میں س بچڈی بن کے گزر گیا صرف گزرا نہیں جن ہاتھوں میں تلوار تھیں نہ وہ ہاتھ رہے نہ انГندوں پہ گردنے اور رسول اللہ کو اپنے ایک ہاتھ پہ مگڑا بجبلے پہ غور کریں گے رسول اللہ کو اپنے ایک ہاتھ پہ اٹھایا دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی رسول اللہ کو ایک ہاتھ پہ رکھا دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی ادھر سے دشمن آتا تھا تو ادھر سے مارتے تھے ادھر سے دشمن آتا تھا تو ادھر سے مارتے تھے آو سارے ملکے سوال کر یا علیہ آپ نے رسول اللہ کو ہاتھوں پر کیوں اٹھایا ہوا ہے علیہ فرماتے ہیں اس لیے اٹھایا تھا کہ دشمن نے افوا پھیلا دی تھی کہ مازاللہ محمد قتل ہو گئے ہیں میں دشمن کو بتا رہا تھا حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد شاید کہ اسی دن توحید نے بھی یہ پروردگارِ عالم نے بھی اپنے نبی سے یہ وعدہ نے لیا تھا جیسے ابو طالب کا بیٹا آج تجھے حاضر محمد کہہ رہا ہے کل کسی میدان میں تو اس کا ہاتھ اٹھا کے حاضر علیہ مولا بولا بولا سگی سردار کلندر آپ جنہوں کے سامنے آپ تمام مومینین و مومنات اور میرے مہمان بھائی حماد رضا حیدری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بعد جماعت سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان کی سترتی کا ایک ابرتا ہوا روشن ستارہ زاکر نوجمہ زاکر شیری بیان نفیس الزاکرین امدت الزاکرین جناب حماد رضا حیدری صاحب آپ حضرات کے سامنے فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے میرے بھائی قیامت سے پہلے مل کے بعد جماعت سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی عزت و عزمت بے محمد و آل محمد